دینک بھاسکر بیانوں سے ایک بار فیڑ چرچہ میں ہیں اور اس کو لے کر گجرات میں کس طرح کا ماحول کس اور چناؤ کی ہوا جا رہی ہے ہم اس پہ بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دینک بھاسکر.com کے ایڈٹر انوچ کھرے جی ان سے ہم جانیں گے اس پورے ویواد میں آخر کس طرح سے اب چناؤ کو دیکھا جا رہے ہیں شرکان منی شنکر ہمیشہ آتم گھاتی گول کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے ایسے این موقع پر گول کیا ہے کانگریس بہت بڑھت کی ستی میں دکھ رہی تھی وہاں پہ اور کم سے کم بڑھت کی ستی میں نہیں بھی تھی تو کانفیڈنس تھا کانگریس کے پاس ان کی ریلیوں میں بھیڑ مر رہی تھی راحل گاندی کی تو کہیں ایک بہت بڑھیا ان کے پاس ایک موقع تھا منی شنکر ایئر کا بیان اس لیے بھی آتا ہے منی شنکر بہت پڑے لکھے ہیں بہت جیادہ ان کا آدھیان ہے بہت سارے پوسٹ پہ رہے ہیں وہ الگ الگ تو وہ بینہ سوچے سمجھے کئی بار صحیح بات کہہ دیتے ہیں اور ان کو بعد میں اس کا ریگریٹ بھی ہوتا ہے لیکن جب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ایسا ہی سمیہ تھا کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی کسی بھی ریفرینس میں کہی ہو لیکن کانگریس کے لیے وہ ڈیمیج کر چکے ہیں بہت اب کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ جیسے اس کو منیج کیا جائے ان کو پارٹی سے نکالا جائے یا کچھ بھی کریں بٹ بی جے پی نے لپک لیا موقع اور اس موقع کو لپک کے انہوں نے جیسے دو ہزار چہودہ میں ایک چائے بالا بیان پر پوری کیمپین کی دشا بدل دی تھی ویسے ہی بی جے پی اور گجرات کی پارٹی کوشش کرے گی کہ اس کیمپین کو گجراتی گورف سے جوڑ دیا جائے اس لائن کو اور موڈیس کا مائلیج لینے کی لگاتار کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں آپ اس سے پہلے جب ہمارے ساتھ جڑے تھے تو آپ نے بہت اہم بات کی تھی کہ کانگریس کے پاس گجرات میں زیادہ مددے نہیں ہے راہول گانڈی بھی ہے وہ بس وکاس پاگلو ہے مددے اٹھاتے ہیں لیکن یہاں کہا جائے کہ کانگریس کو بھاچپائی سے زیادہ کانگریس ہی خود ہراتی ہے تو یہ بلکل صحیح ہے ہاں یہ اگر بات کی جائے تو ایک بیان جو پچھلے بار والا آیا تھا دوہیار چہودہ کے آپ لوگ سبح کی بات کریں پرینکہ گانڈی سے ایک چوک ہو گئی تھی اور سیم ایک چوک ہو گئی تھی مانی شنکر ایئر سے دونوں ہی معاملوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک موقع لپکہ مودی نے بیجے پی نے پارٹی کی لائن بدلی اور اس کو ایس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ بہو سنکھیک جاتیاں ان کے ساتھ جڑ گئیں سیم نیچ بیان کو بھی انہوں نے یہی کیا کہ گجرات گورپ پہ حملہ ہے آپ اس کا جواب دیجئے چناؤ میں ریزلٹ والے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب ملے گا آپ کو تو یہ کہیں چاہے وہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہو چاہے ان سے گلتی ہو گئی ہو بڑی یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے خلاف جائے گا یہ سمجھ جائے کہ موت کا سوداگر پارٹ ٹو یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے کنوے کر دیا پورے گجرات الیکشن میں ابھی بھی چونکہ سمجھ ہیں ان کے پاس پہلے فیز کی بوٹنگ ہونے والی ہے تو یہ کہیں نہ کہ جو بی جے پی کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ایسے جب موقعوں کو لپکتے ہیں تو وہ اس کو اس کے انتق لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا گجرات میں چونکہ مہدی کا گڑھ ہے وہاں وہ لگاتار کوشش کریں گے کہ اس بیان کو اپنے فیور میں بھنایا جائے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ پردھان منتری کی ایک گریمہ ہوتی ہے جو ویکتی بھارت کا پردھین ادھتو کرتا ہے دیش اور دنیا میں گھومتا ہے اس پدھ کو آپ اس طرح سے اگر کہہ کر بتاتے ہیں تو یہ واقعی بہت ہی شرمناک بیان مڈی شنکر ایئر کا ہاں مڈی شنکر کا جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں بولنے سے پہلے کیونکہ اس طرح کی پرمپرہ ان کو لگتا ہے کہ جو من میں ہے بول دیا جائے ایک بار میں ان کو ریلائز ہوتا کہ یہ غلط ہو گیا اور یہ خلاف چلا گیا پردھان منتری خلاف جیسا ایمیڈیٹ راہل گانزی نے کہا کہ معافی مانگنا چاہیے امید کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہیں نہ کہیں کہ یہ بیان تو خلاف چلا ہی گیا ہے پوری طرح سے اور پردھان منتری جیسے پدھ کے لیے اس طرح کی بات نہیں کہی جانا چاہیے لیکن اب جو جس طرح کی بیان باجی ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی چیز کی یہ نہیں ہونا چاہیے ایتھکس کچھ نہیں بچے سب کچھ یہ بچا ہوا ہے کہ کیسے میں اپنی بات پہنچاؤں مدداتاؤں تک اور مدداتاؤں کو اپنے ساتھ جوڑوں تو نیم سیم بھاشا کا سیم یہ سب باتیں بہت زیادہ دکھائی دینی رہی ہیں چناؤں میں گجرات چناؤں میں کانگریس کے نیتہ اتنے اتاولے ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو اس بار چناؤں ہوئے تھے اگر ان چناؤں کے میں بیانوں کو آپ گوھر سے دیکھوں گے تو اس بار کہیں بھی موت کا سوداگر شبد کا استعمال کانگریس کے بڑے نیتہوں کی طرف سے نہیں ہوا دو ازار دو کے گجرات کی جو دنگیں ہیں تو اس میں جب دو ازار سات کے چناؤں ہوئے اور ایون دو ازار بارہ کے جب چناؤں ہوئے تو دنگوں کا مددہ جم کے اچھالا گیا اس بار دنگوں کے معاملے میں بلکل خاموشی تھی چپی تھی کوئی نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ کانگریس کے نیتہوں کو پتا تھا کہ دنگوں کے مددہ پر مددہ اٹھا کر وہ بی جے پی کو شکستما پر نہیں دے سکتے ہیں تو یہ پورا ایک کانگریس جو ہے سمحل کے اس میں پورا کیمپین پورا چلا رہی تھی جو ہے راہول گاندی ایک سوفٹ ہندوتو کا ایک چھوی دکھانے کے لیے مندیروں کے بھی درشن کر رہے تھے بیان بھی جو آ رہے تھے اورنگ زیب یا شہن شاہ اس ٹائپ کے بیان وہ بھی ایر جیسے نیتہوں کی طرف سے آئے تو یہ ایک دم آپ اس کو دیکھے گا کہ چناؤ پرچار جس تھمنے جا رہا ہے اس کے کچھ گھنٹے پہلے یہ پوری کانٹروورسی ہوتی ہے اور یہ پورا معاملہ کانگریس کے خلاف چلا جاتا ہے اگر یہ عام دنوں میں بھی اس طرح کی ٹپنیاں مدی کے خلاف ہوئی ہیں کانگریس یا باقی دلوں کے نیتہوں کی طرف سے لیکن نیلمن جیسی کاروائی ایک ایسے نیتہ کے خلاف جو کی راجیو گاندھی کے کافی خاص رہے ہیں جو پنچائیتی راج مینسٹر جیسے ایک اہم پورٹفولیو جنہوں نے سنبھال آئے ان کے خلاف یہ کاروائی ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس اس بیان کے بعد میں آسہج ستیتی میں ہے ملکل کانگریس آسہج دکھ رہی ہے انو جی ہم اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اورنگ جیب بادشاہ کھل جی تلنا کیا جا رہی ہے لگاتار تو احتیاسک شخصیتوں کو کیوں آخر اس چڑاؤں میں لے کر آیا جا رہا ہے یہ دیکھئے اپنے اپنے پکش میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پورا خیل ہے اس میں دھروی کرن کا جو بھی پرتیک استعمال کیا جا رہا ہے اس کا پورا لکش یہ ہے کہ دھروی کرت کر دیا جائے جب آپ کا اسمدے بہت نہیں ہوتے ہیں اور آپ جاتیوں کو منیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہو تو آپ کا پستہ ہے کہ دھرم کے نام پر پولرائز کریں آپ جو بھی شبد بولے گئے ہیں آپ اگر ان پر گوھر کریں تو وہ ایک خاص دھرم کی طرف اشارہ کرتے ہیں خاص دھرم کے نیتاؤں یا نائکوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس سے سیدھا مسیج دینے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی پولرائز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ دو دھرم آپس میں پولرائز ہوں ایک جو پرمپرگت بجے پی کا ووٹ بینک ہے دوسرا ووٹ بینک جو کسی اور پارٹی کے ساتھ جاتا ہے تو یہاں بھی وہی ہے کہ وکاس کی بات کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے شاید وکاس چلے گا نہیں تو وہ اپنے پرانے ایجنڈے پر لوٹ رہے ہیں اور پرانے ایجنڈے کو کوشش کر رہے ہیں کہ گجرات میں لائے جائے یہ پرتیق کا استعمال ہے اور اب رکھ کریں گے اگلی خبر کا دیش کی رادھانی دلی میں محلہ کے ساتھ زیادتی ہوئے اس اہم خبر کو بتائیں گے شرکاند یہ دلی میں ایک نرےلا علاقہ ہے یہ گھٹنا وہاں کی ہے اور کل رات شام کے آس پاس کی گھٹنا ہے اس میں ہوا یہ کہ ایک محلہ جو اسی علاقے میں رہتی ہے اس نے دلی محلہ آیوک سے شکایت کی کہ اس علاقے میں شراب کی تذکری ہو رہی ہے اور اویت شراب مافیا جو ہے وہاں پر سکریہ ہے محلہ نے جب شکایت کی اس وہ جانکاری شراب تذکروں تک مہنچے اور اس سے اس طرح ناراض ہوئے کہ اس محلہ کو انہوں نے نہ کیول سرے آم پیٹا بلکہ محلہ کے کپڑے بھی فار دیے اس کے بعد میں اس محلہ نے جو اپنی آبیتی بیان کی اس کا اٹھاون سیکنڈ کا ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہوا یہ پورا ہونے کے بعد میں جو دلی محلہ آیوک کی جو چیئر پرسن ہے سواتی جہند انہوں نے جو ہے وہاں پر موقع پر پہنچی پولیس کے ساتھ میں اور وہاں پر کئی جو ہے اوے چھراف وہاں پر جبت کر آئی اس معاملے میں اب کہیں نہ کہیں ایک راجنیتی بھی جو ہے وہ سکریہ ہونے مطلب دکھ رہی ہے کیونکہ ارون کجریوال نے کل رات کو بیس جو ہے ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیے اس پورے مسئلے کو لے کے اور سواتی جہند اور ارون کجریوال نے جو ٹویٹ کیے انہوں میں کئی ٹویٹ میں جو ہے LG کو انہوں نے ٹیک کیا یعنی کہیں نہ کہیں یہ مدہ بھی ایک جو ہے وہ ان انٹینڈڈ یا پھر ان سپوکن طریقے سے ایک رکھا جا رہا ہے کہ دلی کی جو قانون یوستہ ہے وہ سیدھے جاتی ہے LG کے انڈر میں تو ہر ٹویٹ میں وہ LG کو ٹیک کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں دلی میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو دلی کی بات کریں تو راجدھانی جیسے جگہوں پر اس طرح کی گھٹنا کا ہونا اور یہ مہیلہ کی کافی بہادری کی تصمی تاریف کرنی ہوگی کہ وہ ایسے مافیہ کے سامنے کھلاف نکل کے سامنے آئیں اور پھر بھی یہ حشر ہوا اور وہاں پر بھیڑ تمام موجود تھی اور اس بھیڑ نے وہاں پر کچھ کیا نہیں مہیلہ کے بچاؤں میں کوئی آیا نہیں وہاں پر ملکل واقعی مہیلہ کی بہادری کی تاریف کیے جائے گے اور دلی کی قانون ویوستہ پر تو سوال اٹنا لازمی اگر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا کیا آپ ویرات انوشکہ شادی کرنے والے ہیں جی ہاں اس خبر کو بتائیں گے ڈیپیوٹی ایڈیٹر کملیش ماہشوری جی شرکانتی ہے سارا معاملہ کل رات کو جو کچھ تصویریں آئیں ہیں ممبئی ائرپورٹ کی جس میں انوشکہ جو ہے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ میں کچھ بڑے سوٹکیس لیے چاہتی ہوئے دکھائے دے رہی ہیں تو اس کے بات سے ہی یہ سرگرمیاں اور یہ ماؤت پبلیسٹی چل رہی ہے کہ انوشکہ جو ہے وہ اٹلی روانہ ہو چکی ہیں اور جیسا کہ پچھلے تین دن پہلے جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے کہ نو سے بارہ دسمبر کے بیچ میں اٹلی کے ملان شہر میں جو بہت ہی ایک رومانٹک شہر کہا جاتا ہے دنیا کا وہاں ان کی شادی ہو سکتی ہے اور یہ پرائیوٹ سرمینی ہوگی ایسا کہا جا رہا ہے اب اس خبر کو یا اس افواہ کہیں کہ اس کو اس لیے بل مل رہا ہے کہ میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ بابا جی ہیں انانت بابا جن کا آشٹرم ہے اتراخرن میں حریدوار میں انانت دھام وہ بھی ہیں جو ایک سال پہلے جو کتھت روکا سرمینی ہوئی تھی ان کی اس سمائی بھی موجود تھے تو وہ بابا بھی ساتھ میں گئے ہیں اور ساتھ میں ان کے پتا آجائی شرما ہے دو دن پہلے جو انوشکہ کی پروکتہ نے اس بات کو سرے سے خارج کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انوشکہ ابھی اپنے برانڈ انڈوسمنٹ میں بیزی ہیں اور وہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے ادھر اگر ویرات کا دیکھیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جانے والے ہیں لیکن ابھی اس کی پکتہ کوئی خبر نہیں ہے بلکل تو انوشکہ اٹلی کے لیے روانہ ہو چکی ہے انتظار یہی کہ کیا دونوں شادی کرنے والے ہیں تو ان تمام خبروں پر لگاتار اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کوم